واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قس نمبر بتیس اپنا اسلامی اسٹوڈیو بالیان اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ مو بھی اسے بری طرح چاہتی ہے مگر مو بھی اس سے نفرت کرتی تھی وہ چونکہ مجبور تھی اس لیے اکیلی بھاگ نہیں سکتی تھی وہ اس مقصد کے لیے بالیان کو ساتھ لیے ہوئی تھی کہ اسے اپنی حفاظت کی ضرورت تھی اسے بہرہ روم پار کرنا تھا یا روبن تک پہنچنا تھا اسے معلوم نہیں تھا کہ روبن اور اس کے ساتھ جو تاجیروں کے بھیس میں تھے پکڑے جا چکے ہیں اس مجبوری کے تحت وہ بالیان کے ہاتھ میں کھلونا بنی ہوئی تھی وہ کئی بار اسے کہہ چکی تھی کہ تیز چلو اور پڑاؤ کم کرو ورنہ پکڑے جائیں گے لیکن بالیان جہاں اچھی جگہ دیکھتا رک جاتا اس نے شراب کا زخیرہ اپنے ساتھ رکھ لیا تھا ایک رات موبی نے ایک ترکیب سوچی اس نے بالیان کو اتنی زیادہ پلا دی کہ وہ بے صد ہو گیا ان کے ساتھ جو سات محافظ تھے وہ کچھ دور پرے سو گئے تھے موبی نے دیکھا تھا کہ ان میں سے ایک ایسا جوان ہے جو سب پر چھایا رہتا ہے بالیان زیادہ تر اسی کے ساتھ ہر بات کرتا تھا موبی نے اسے جگایا اور تھوڑی دور لے گئی اسے کہا تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کون ہوں کہاں سے آئی ہوں اور یہاں کیوں آئی تھی میں تم لوگوں کے لیے مدد لائی تھی تاکہ تم صلاح الدین ایوبی جیسے غیر ملکیوں سے آزاد ہو سکو مگر تمہارا یہ کماندار بالیان اس قدر آیاش آدمی ہے کہ اس نے شراب پی کر بدمست ہو کر میرے جسم کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا بجائے اس کے کہ وہ اقل مندی سے بغاوت کا منصوبہ بناتا اور فتح حاصل کرتا اس نے مجھے اپنے حرم کی لونڈی بنا لیا اور اندہ دھند فوج کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایسی لا پرواہی سے حملہ کروایا کہ ایک ہی رات میں تمہاری اتنی بڑی فوج ختم ہو گئی تمہاری شکست کا ذمہ دار یہ شخص ہے اب یہ میرے ساتھ صرف آیاشی کے لیے جا رہا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں اسے سمندر پار لے جاؤں اسے اپنی فوج میں رتبہ دلاؤں اور اس کے ساتھ شادی کر لوں مگر مجھے اس شخص سے نفرت ہے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر مجھے شادی کرنی ہے اور اپنے ملک میں لے جا کر اسے فوج میں رتبہ دلانا ہے تو مجھے ایسے آدمی کا انتخاب کرنا چاہیے جو میرے دل کو اچھا لگے وہ آدمی تم ہو تم جوان ہو دلیر ہو اقل مند ہو میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے تمہیں چاہ رہی ہوں مجھے اس بوڑے سے بچاؤ میں تمہاری ہوں سمندر پار لے چلو فوج کا رتبہ اور مالو دولت تمہارے قدموں میں ہوگا مگر اس آدمی کو یہیں ختم کر دو وہ سویا ہوا ہے اسے قتل کر دو اور آؤ نکل چلیں اس نے محافظ کے گلے میں باہیں ڈال دی محافظ اس کے حسن میں گرفتار ہو گیا اس نے دیوانا وار لڑکی کو اپنے بازووں میں جکڑ لیا مو بھی اس جادوگری میں ماہر تھی وہ ذرا پرے ہٹ گئی محافظ اس کی طرف بھڑا تو اقب سے ایک برچی اس کی پیٹ میں اتر گئی اس کے موں سے ہائے نکلی اور وہ پہلو کے بل لڑک گیا برچی اس کی پیٹ سے نکلی اور اسے آواز سنائی دی نمک حرام کو زندہ رہنے کا حق نہیں لڑکی کی چیخ نکل گئی وہ اٹھی اور اتنا ہی کہنے پائی تھی کہ تم نے اسے قتل کر دیا ہے کہ پیچھے سے ایک ہاتھ نے اس کے بازو کو جکڑ لیا اور جھٹکا دے کر اپنے ساتھ لے گیا اسے بالیان کے پاس پھینک کر کہا ہم اس شخص کے پالے ہوئے دوست ہیں ہماری زندگی اس کے ساتھ ہے تم ہم میں سے کسی کو اس کے خلاف گمرا نہیں کر سکتی جو گمرا ہوا اس نے سزا پالی ہے پالیان شراب کے نشے میں بے ہوش پڑا تھا تم لوگوں نے یہ بھی سوچا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو موبی نے پوچھا سمندر میں ڈوب نے ایک نے جواب دیا تمہارے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جہاں تک بالیان جائے گا ہم وہاں تک جائیں گے اور وہ دونوں جا کر لیٹ گئے دوسرے دن بالیان جا گا تو اسے رات کا واقعہ بتایا گیا موبی نے کہا کہ وہ مجھے جان کی دھمکی دے کر اپنے ساتھ لے گیا تھا بالیان نے اپنے محافظوں کو شاہ باش دی مگر ان کی یہ بات سنی انسنی کر دی کہ یہ لڑکی اسے گمراہ کر کے لے گئی تھی اور انہوں نے اس کی باتیں سنی تھی وہ موبی کے حسن اور شراب میں مدھوش ہو کر سب بھول گیا موبی نے اسے ایک بار پھر کہا کہ تیز چلنا چاہیے مگر بالیان نے پرواہ نہ کی وہ اپنے آپ میں نہیں تھا موبی اب آزاد نہیں ہو سکتی تھی اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ لوگ اپنے دوستوں کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے علی بن سفیان نے نا جانے کیا سوچ کر ان کا تاکب نہ کیا بغاوت کے بعد کے حالات کو معمول پر لانے کے لیے وہ سلطان ایوبی کے ساتھ بہت مصروف ہو گیا تھا ساحل کے کیم سے روبین اس کے چاروں ساتھیوں اور چھے لڑکیوں کو پندرہ محافظوں کی حفاظت میں قاہرہ کے لیے روانہ کر دیا گیا قاسد ان سے پہلے روانہ ہو چکا تھا قیدی اونٹوں پر تھے اور گارڈ گھوڑوں پر وہ معمول کی رفتار پر جا رہے تھے اور معمول کے مطابق پڑاؤ کر رہے تھے وہ بے خوف و خطر جا رہے تھے وہاں کسی دشمن کے حملے کا ڈر نہیں تھا قیدی نہتے تھے اور ان میں چھے لڑکیاں تھی کسی کے بھاگنے کا ڈر بھی نہیں تھا مگر وہ یہ بھول رہے تھے کہ یہ قیدی تربیت یافتہ جاسوس ہیں بلکہ لڑا کے جاسوس تھے ان میں جو تاجیروں کے بھیس میں پکڑے گئے تھے وہ چنے ہوئے تیرانداز اور تیغزن تھے اور لڑکیاں محض لڑکیاں نہیں تھی جنہیں وہ کمزور اور اجزاد سمجھ رہے تھے ان لڑکیوں کی جسمانی دلکشی یورپی رنگت کی جازبیت جوانی اور ان کی بے ہیائی ایسے ہتھیار تھے جو اچھے اچھے جابر حکمرانوں سے ہتھیار ڈلوا لیتے تھے محافظوں کا کمانڈر مصری تھا اس نے دیکھا کہ ان میں چھے میں سے ایک لڑکی اس کی طرف دیکھتی رہتی ہے اور وہ جب اسے دیکھتا ہے لڑکی کے ہونٹوں پر مسکراہت آ جاتی ہے یہ مسکراہت اس مصری کو موم کر رہی تھی شام کے وقت انہوں نے پہلا پڑاؤ کیا تو سب کو کھانا دیا گیا اس لڑکی نے کھانا نہ کھایا کمانڈر کو بتایا گیا تو اس نے لڑکی کے ساتھ بات کی لڑکی اس کی زبان بولتی اور سمجھتی تھی لڑکی کے آنسوں نکل آئے اس نے کہا کہ وہ اس کے ساتھ علیدگی میں بات کرنا چاہتی ہے رات کو جب سو گئے تو کمانڈر اٹھا اس نے لڑکی کو جگایا اور الگ لے گیا لڑکی نے اسے بتایا کہ وہ ایک مظلوم لڑکی ہے اسے فوجیوں نے ایک گھر سے اغوا کیا اور اپنے ساتھ رکھا پھر اسے جہاز میں اپنے ساتھ لائے جہاں وہ ایک افسر کی داشتہ بنی رہی دوسری لڑکیوں کے متعلق اس نے بتایا کہ ان کے ساتھ اس کی ملاقات جہاز میں ہوئی تھی انہیں بھی اغوا کر کے لایا گیا تھا اچانک جہازوں پر آگ برسنے لگی اور جہاز جلنے لگے ان لڑکیوں کو ایک کشتی میں بٹھا کر سمندر میں ڈال دیا گیا کشتی انہیں ساحل پر لے آئی جہاں انہیں جاسوس سمجھ کر قید میں ڈال دیا گیا یہ وہی کہانی تھی جو تاجروں کے بھیس میں جاسوسوں نے ان لڑکیوں کے متعلق سلاہ الدین ایوبی کو سنائی تھی مصری گارڈ کمانڈر کو معلوم نہیں تھا وہ یہ کہانی پہلی بار سن رہا تھا اسے تو حکم ملا تھا کہ یہ خطرناک جاسوس ہیں انہیں قاہرہ لے جا کر سلطان کے ایک خفیہ محکمے کے حوالے کرنا ہے اس حکم کے پیش نظر وہ ان لڑکیوں کی یا اس لڑکی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا اس نے لڑکی کو اپنی مجبوری بتا دی اس سے معلوم نہیں تھا کہ لڑکی کی ترکش میں ابھی بہت تیر باقی ہیں لڑکی نے کہا میں تم سے کوئی مدد نہیں مانگتی تم اگر میری مدد کرو گے تو میں تمہیں روک دوں گی کیونکہ تم مجھے اتنے اچھے لگتے ہو کہ میں اپنی خاطر تمہیں کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی میرا کوئی غم خوار نہیں میں ان لڑکیوں کو بلکل نہیں جانتی اور ان آدمیوں کو بھی نہیں جانتی تم مجھے رحم دل بھی لگتے ہو اور میرے دل کو بھی اچھے لگتے ہو اس لیے تمہیں یہ باتیں بتا رہی ہوں اتنی خوبصورت لڑکی کے موں سے اس قسم کی باتیں سن کر کون سا مرد اپنے آپ میں رہ سکتا ہے یہ لڑکی مجبور بھی تھی رات کی تنہائی بھی تھی مصری کی مردانگی پگلنے لگی اس نے لڑکی کے ساتھ دوستانہ باتیں شروع کر دی لڑکی نے ایک اور تیر چلایا اور صلاح الدین عیوبی کے کردار پر زہر اگلنے لگی اس نے کہا میں نے تمہارے گورنر صلاح الدین عیوبی کو مظلومیت کی یہ کہانی سنائی تھی مجھے امید تھی کہ وہ میرے حال پر رحم کرے گا مگر اس نے مجھے اپنے خیمے میں رکھ لیا اور شراب پی کر میرے ساتھ بدکاری کرتا رہا اس وحشی نے میرا جسم توڑ دیا ہے شراب پی کر وہ اتنا وحشی بن جاتا ہے کہ اس میں انسانیت رہتی ہی نہیں معزیز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر تین تیس میں دیکھنا مت بھولئے گا مجھے اگلی ویڈیو جاری ہے